بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے میرے تمام دوست تمام بائی خیر و فیہ سے ہوں گے سارے میرے بائیوں کو میرے دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہمیشہ کی طرح خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں تین گاڑیوں کی انفرمیشن آپ سے شیئر کر رہے ہیں ان تینوں گاڑیوں میں دو گاڑیاں جو ہیں وہ ہیں توٹا ہائیس گرینڈ کیبن دو سو چوبیس جو کہ بہت مناسب قیمت ہے اور ایک گاڑی جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کوسٹر مزدہ پینتی سو ان تینوں گاڑیوں کی مکمل انفرمیشن اور کچھ کریں گے کہ مالکان کے کانٹیکٹس نمبر اور گاڑیوں کی لوکیشن آپ سے شیئر کی جائے اور ان گاڑیوں کے علاوہ بھی کچھ انفرمیشن گاڑیوں کے متعلق آپ سے شیئر کی جائے چینل پہ پہلی بار ہیں روزانہ ٹوٹا ہائیس یا ٹوٹا ہائیس کے بدل کا گاڑیوں کی انفرمیشن یا ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو سب بھائی لائک کر دیں سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ لائک کرنے کے کوپیسے نہیں لگتے سے ہماری حاصلہ ضائی ہو جاتی ہے تو کانٹلی لائک سب بھائی کر دیا کریں بہت شکریہ ساتھ میں دیئے گئے گھنڈے کے نشان کو دبا دیتا کروزانہ اس قسم کی جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کریں وہ آپ کی خدمت میں فوراں پہنچ سکیں محضرت ناظرین جو گاڑی آپ اس وقت سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی یہ ٹوٹا ہائیس گرینڈ کیابن دو سو چوبیس ہے ٹو ٹو فور ہے مارڈل کی بات کریں تو دوہزار چودہ کا یہ مارڈل ہے اور دوہزار بیس کی امپورٹ ہے دوہزار بیس کا نمبر ہے ریجسٹریشن کی بات کریں تو پنجاب کی ریجسٹرڈ یہ گاڑی ہے لاہور کی اور پرائیویٹ یوز ہے پرائیویٹ چلی ہے روٹ وغیرہ پہ نہیں چلی اور پیٹرول پہ چلی ہے سینجی وغیرہ اس کے درے اسٹارڈ نہیں ہے ٹائروں کی بات کریں تو بلکل نیو ٹائر گاڑی کے درے اسٹارڈ ہے ٹوٹل گاڑی جنون حالت میں پڑی ہے سیل بائی سیل جنون ہے اور سائیڈوں سے بھی مکمل طور پہ گاڑی جنون ہے کوئی معمولی سکریچ وغیرہ ہو سکتے ہیں ہلکے پھل کے اس کے علاوہ گاڑی میں کسی سم کا کوئی جو ایکسیڈنٹ نہیں ہے نائنٹ اچپ ہے اندر ڈیش بورٹ کی بات کریں تو بلکل سکریچ لیس ڈیش بورٹ کے ساتھ ہے اور بارڈی وائز بہت زبردست ہے ماشاءاللہ خوبصورت گاڑی آٹو ڈور میں ہے سنٹر ڈور اس کا آٹو ہے اور گیر انجہ نیسہ باندھا ہے کھلا ہوا نہیں ہے اس کے علاوہ گاڑی روم کی بہت ساف ستری ہے باقی آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کے سامنے جی اندر انڈرائیڈ پینل لگا ہے بفر و شفر لگے ہیں شوقیہ طور پر رکھیے مالک نے گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں تو یہ گجرہ مالا میں موجود ہے اور مالک کا کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ سکرین پر دے دیا کسی دوست کسی بھائی کو اگر پساند آتی ہے یہ گاڑی تو یہ ٹو ٹو فور دو سو چوبیس ہے محضرت ناظرین اس گاڑی کا مالک جس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ ستر لاکھ ہے موقع پہ جو بھی کمی بیشی ہوگی موقع پہ ہوگی دوست جس بھائی کو اگر چاہیے ہوئی گاڑی تو ستر لاکھ میں ہی اویلیب ہے محضرت ناظرین ویڈیو کے ابتدا میں آپ سے کچھ ذکر کیا ہے کہ ہر ویڈیو میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ تھوڑی بہت جو ہے گاڑیوں کی انفرمیشن بھی آپ سے شیئر کریں محضرت ناظرین کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ گاڑی لیتے ہیں گرینڈ کیبن کے مطلقہ تو کوشش کریں کہ دو سو چوبیس ہی لیں اس کے علاوہ دو سو تیس یا دو سو اٹھائیس ہر بندے کی اپنی سوچ ہے لیکن کوشش کریں کہ دو سو چوبیس ہی لیں تاکہ ریسیل کرتے وقت کیبن دو سو چوبیس ہے موڈل کی بات کریں تو دوزار بارہ کا یہ موڈل ہے دوزار سترہ کی امپورٹ ہے دوزار سترہ کا نمبر ہے ریجسٹریشن کی بات کریں تو لاہور کا نمبر ہے گاڑی کو اور بقائے آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے گولڈن کلر میں خوبصورت گاڑی ہے سینٹر ڈور مینول ہے جی آٹو نہیں ہے پاور ونڈوز ہیں سیٹوں کی پہشش بہترین ہے بوکنگ والی گاڑی ہے جی اور سینجی پہ نہیں چلی ہے پٹرول پہ چلی ہے گاڑی سائیڈوں سے ہلکی بھلکی شاور ہے اوورال گاڑی جینوانانت میں ہے کسی قسم کا کوئی کام نہیں چاہ رہا ہوں ٹائر نئے گیر انجن ایسا اوکے کنیشن میں کھولے اوکی گرانٹی نہیں ہے لیکن سیل بائی سیل گاڑی جینوان ہے اور گیر انجن ایسا سو پرسنٹ ہے ایسی زبردست کنیشن میں ہے اور روٹ ٹوکن پاسنگ یہ کلیر لیں کیونکہ کافی دفعہ ایسے واقعات ہمارے کچھ دوستوں کے ساتھ ہو چکے ہیں جو کہ گاڑی خرید لیتے ہیں اس کے روٹ وغیرہ یا پاسنگ وغیرہ وہ چیک نہیں کرتے تو وہ کافی سارے جو ہے ان کی وہ شارٹیج ہوتی ہے اور کافی سارے پیسے بن جاتے ہیں جب وہ اوکے کروانے کے لیے جاتے ہیں اقسائی دفتر یا روٹ کے لیے یا پاسنگ کے لیے یا ٹوکن وغیرہ ٹوکن تو ہر بندہ چیک کر سکتا آن لائن ہی چیک ہو جاتے ہیں تو اس کی بقیدہ ایپ ہے لیکن جو ہے پاسنگ وہ ایپ سے نہیں چیک ہوتی وہ اس کا پیپر ہوتا ہے وہ اس پہ اس کے ایکسپیری ڈیر لکھی ہوتی ہے تو اس پہ چیک کریں روٹ بھی جو ہے وہ ایکسپیری ڈیر لکھی ہوتی ہے وہ چیک کر کے لیں کیونکہ اس کے کافی سارے جو ہے وہ پیسے پی کرنے پڑتے ہیں اگر شارٹ ہو تو تو آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا دے دیا ہے بقائے آپ خود گاڑی چیک کریں گاڑی کے کاغذات چیک کروا کے پھر تسلیقار کے لیں کافی سارے ایشوزار ہیں یہ گاڑی بارہ سترہ ہے جی سائیڈوں سے شاور ہے دو سو چوبیس ہے اور خوبصورت گاڑی ہے جی بہت مناسب ڈیمانڈ ہے بارہ مڈل سترہ کی امپورٹ اور ایک لاکھ ایک سٹھ ہزار نو سو چورہ سی کلومیٹر کے راؤنڈ امورٹ یہ چل چکی ہے تو یہ گاڑی آپ کو ملے گی جناب صرف اور صرف 53 لاکھ 53 لاکھ 5.3 ملین روپیز تو باقی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے لوکنگ وائز خوبصورت ہے صرف گولڈن کلر ہے تو اس کی جو ہے نا گولڈن کلر کی تھوڑی مارکیٹ کم ہے اس لیے بہت مناسب بھی مل رہی ہے اگر یہی گاڑی ڈبل شیڈ میں یا وائٹ کلر میں یا سلور کلر میں ہوتی تو میرے خیال میں یہ 57 اٹھاون لاکھ کی گاڑی پکی تھی تو کسی دوست کی زبائی کو پسند آیا تو کونٹیکٹ نمبر ہے سکرین پر چار رہا ہے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کی مزید ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں دوستو آپ کے کافی زیارے کالز آتی ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر بندے کی کال اٹھائیں لیکن بعض دفعہ بندہ نماز کے لیے یہ کہیں پر تھوڑا بھی زی ہوتا تو کال مس ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ جواب دیتے ہیں ہر بندے کا کوشش کیا کریں کہ وارٹس ایپ پر رابطہ کیا کریں وارٹس ایپ پر وائس میسج چھوڑیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ واپسی وارٹس ایپ میسج کے ذریعے ہی جواب دیں نمبر میرا ہر وقت آن ہوتا ہے صرف اور صرف رات کے گیارہ بارہ وجہ کے بعد باندھ ہوتا ہے اس کے بعد دوستو جو گاڑی آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی کوسٹر مزدہ ٹی پہنتی ساوٹ ٹائروں کی کنڈیشن کی بات کریں تو دوستو اس کے جو ٹائرز ہیں وہ ففٹی پرسنٹ ہیں گاڑی دوبارہ ریپینٹ ہوئی ہے اور ڈیکوریشن اس کی ابھی تازہ کروائی گی آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے باقی سیٹوں کی پوشش تقریباً ٹھیک ہے باڈی وائز گاڑی ٹھیک ہے فریش کام کروایا گیا اندر باہر سے ریپینٹ ہے دوبارہ سے مارڈلس کا جو ہے وہ دوزار آٹھ کا ہے یعنی کہ جو اس کی باڈی تیار کروائی گی تھی دوزار آٹھ کی فوجی فریم مزدہ ہے جی کوسٹر کافی دوست کافی بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ جیپانی ہے تو یہ جیپانی نہیں ہے انجن جیپانی ہے جی اور کھلا ہوا ہے کرینک اس کی بیس پر ہے اور حصہ اس کا باندھا ہے گیر کھلا ہوا ہے مالک کی طرف سے جو بھی انفرمیشن دی گئی ہے میں آپ کو ایکچلی وہی بتا رہا ہوں باقی جو ہے وہ گاڑی میں انشاءاللہ کوئی کام نہیں ہے چاروں ویلو کا کام جو ہے وہ ابھی کروایا گیا ہے بس آپ نے خریدنی ہے اور چلانی ہے نمبر ساتھ اس کے نہیں ہے فائل آپ نے خود لگانی ہے کسی بھائی کسی دوست نے اگر خریدنی ہو تو یہ گاڑی موجود ہے سیل کے لیے مالک کا کونٹیکٹ نمبر سکرین پر دے دیا ہے سیٹوں کی پہشی تقریباً ٹھیک ہے نئی تو میرے خیال میں نہیں ہے ایسے ہی اس نے جو اس پہ شاپر چڑھا دی ہیں لیکن جو ہے وہ گزارے والی ہے اندر اس کے ٹی وی وغیرہ لگا ہے اور ڈیکوریشن اس کی کروائی گی ہے یہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے تقریباً کنڈیشن وائز گاڑی ٹھیک ہے مالک اس کی جو اٹھارہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہا ہے سائیوال اس کی لوگیشن ہے اور مالک کا کنٹیکٹ نمبر سکرین پر دے دیا ہے کسی دوست کسی بھائی کو پسند آئے تو مالک کی طرف سے اٹھارہ لاکھ ڈیمانڈ ایک کمی بیشی اس میں ہو جائے گی تو میرے خیال میں بہت مناسب قیمت ہے آئی سے دو تین سال پہ لے تو اس سے اچھے اچھی گاڑیاں اس قیمت میں سیل کی ہیں لیکن ابھی جو ہے وہ گاڑیوں کی قیمتیں کافی زیادہ ہیں تو میرے خیال میں اس کی جو دیمانڈ مالک کا بہت مناسب ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کر کے ہماری افصال آپ ضائع ضرور کریں چینل پر پہلی بار ہیں رضانہ اس قسم کی گاڑیوں کی انفرمیشن یا ویڈیو دیکھنا جاتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سپورٹ کریں بہت شکریہ اللہ حافظ